موسیقی السلام علیکم آپ کا شو قانون اور آپ میں میں آپ کو خوشحامدید کہتی ہوں آج کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جو آپ نے الفاظ بہت قانون کی ڈیفرنٹ کیسز میں یا ڈیفرنٹ جو دعوے چلتے ہیں عدالتوں میں آپ نے سنے ہوں گے لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کتنا ایمپورٹنٹ یہ ورڈز ہیں کتنے ایمپورٹنٹ الفاظ ہیں جو آپ کی پوری زندگی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یہ ورڈ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک تو ہے حراسمنٹ اور دوسرا ہے مینٹل ٹارچر حراسمنٹ اور مینٹل ٹارچر ایک ایسے الفاظ و ٹرمز یوز ہوتے ہیں ہمارے روز مرہ کے دعوے میں اور ہر قسم کے کیس میں اس چیز پہ حرجانے لیے جاتے ہیں مینٹل ٹارچر کیا ہے اور حراسمنٹ کیا ہے یہ میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک جنرل ویو دینا چاہتی ہوں تاکہ آپ لوگ نہ صرف ان سے بچ سکیں بلکہ آپ کسی کے اوپر کسی کو وکٹمائز بھی نہ کر سکیں ان چیزوں سے اور وہ یہ نہ ہو کہ آپ کے خلاف عدالت میں آ جائیں حراسمنٹ کیا چیز ہے حراسمنٹ آپ کے ایون کے یہاں تک کہ گھر سے شروع ہو کے آپ کے کام کی جگہ تک مسلسل آپ پہ ہو سکتی ہے اور ڈیفرنٹ سیچویشنز سینیریوز اور واقعات میں وہ شامل ہیں حراسمنٹ میں نہ صرف عورت کے ساتھ بلکہ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے جو کہ یہ ہم چیز ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ حراسمنٹ کا ٹرم ہم نے عورت کے ساتھ جڑا ہے ایسا نہیں ہے یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ایون کے مرد بھی حراسن ہوتے ہیں مختلف چیزوں سے مختلف سیچویشن سے اب آپ کہیں گے کیا کس چیز سے مرد بھی حراسن ہوتے ہیں ہاں جی اس سے بھی حراسن ہوتے ہیں جیسے کہ فرض کریں کہ وہ گھر میں ہیں ان کی جو بیوی ہے وہ اپنے حقوق زوجیت نہیں صحیح طرح استعمال کر رہی یا اس کا صحیح رویہ نہیں رکھ رہی اپنے شوہر کے ساتھ اور اس کو مسلسل تنگ کر رہی ہے مسلسل اس کے جتنی اس کی گنجائش ہے مرد کی اور اس سے زیادہ وہ اس سے ڈیمانڈنگ ہے وہ اور ڈیمانڈ زیادہ کر رہی سمجھ نہیں رہی تو اس میں بھی مرد حراسن ہو رہا ہے اور دوسرا یہ جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور کام کی جگہ پہ اگر اس کا باس اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ اپنے گھر کے لیے مسلسل ایک تگہ دو کرتا ہے میند کرتا ہے لیکن اس کا باس اس کے ساتھ مسلسل بلی کرتا ہے وہ صحیح طرح کام بھی نہیں کر پاتا اور یہاں تک کہ اس کو نکری سے بھی نکال دیتے ہیں تو وہ بھی حراسہ ہو رہا ہے اپنے باس کے تھو اور یہ سب حراسمنٹ میں بھی آتا ہے یہ تو ہوگی کچھ مرد کے لیے اور جو عورت کے لیے وہ تو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس میں بھی آپ سیکشلی بھی ابیوز ہوتی ہیں فیمیلز اور وربلی بھی اور وہ کیسے ہیں وہ بھی گھر سے بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے ان کا خامن بھی ان کو حراسمنٹ میں لے کے آ سکتا ہے ان کو مسلسل ایک ٹارچر کا شکار ڈومیسٹک وائلنس کا شکار یا اور کوئی ایسی ڈیمانڈز جو کہ اس کا پورا حق ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرے لیکن وہ بھی اس سے زبردستی کروائی جائیں وہ بھی حراسمنٹ میں ہے اور وہ وہاں گھر سے بھی شروع ہو کے آپ کی عورت کی جو ہے ورک پلیس جہاں پہ وہ کام کرتی ہے وہاں پہ جا کے بھی اس کے ساتھ حراسمنٹ کی جاتی ہے اور وہ شکار ہوتی ہے ڈیفرنٹ شکلوں میں ڈیفرنٹ سیناریو میں اگر اس کا باس اس سے فیور لینا چاہتا ہے اس کو زبردستی ڈیٹ پہ لے کے جانا چاہتا ہے زبردستی کافی پہ لے کے جانا چاہتا ہے وہ بھی حراسمنٹ کا ایک حصہ ہے اور وہ مسلسل اس کی اڈوانسمنٹ سے انکار کرتی ہے لیکن پھر بھی اس کو مسلسل یہ کہا جاتا ہے اس پہ بقاعدہ ایک ایکٹ پاکستان میں بنا ہے اور بقاعدہ اس پہ انویسٹگیشنز انکوائریز ہوتی ہیں جو کہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کروں گے اب آپ کہتے ہیں کہ منٹل ٹورچر کیا چیز ہے منٹل اموشنل ابیوز کیا چیز ہے اس میں اب جب ایک بندہ حراس ہو رہا ہے بے شک وہ میل ہے یا فی میل ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر دماغی دباؤ شروع ہو جاتا ہے اور یہ دماغی دباؤ جو ہے یہ بھی گھر سے بھی سٹارٹ ہو کے یہ بھی ورک پلیس سے بیچ میں آپ ٹرائولنگ بھی کر رہے ہو آپ پبلک ٹرانسپورٹ بھی یوز کر رہے ہو پبلک ویہیکلز بھی یوز کر رہے ہو اس میں آپ جو پبلک ویہیکلز یوز کر رہے ہو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کر رہے ہو اس میں آپ کے ساتھ جو ڈرائیور ہے وہ آپ کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھ رہا آپ ایک سیم ہی اس میں آ جا رہے ہیں وہ مسلسل آپ کے ساتھ کوئی ایسا اس کا رویہ ہے یا وہ اندر بیٹھے سموک کر رہا ہے یا وہ اندر بیٹھے کوئی ایسی بات کر رہا ہے مسلسل آپ کو تنگ کرنے کے لیے یا وہ کوئی ایسا میوزک لگا دیتا ہے یا ایسے کوئی گانے لگا دیتا ہے جو کہ آپ کو نازیبہ ہیں اور ان کی نیچر ہی ان گانوں کی نازیبہ ہیں تو وہ آپ کا منٹل دباؤ میں آ جاتا ہے اور وہ آپ اس کا بھی حرجانہ لے سکتے ہیں تو اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اب اس زمرے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں کیا کیا ہیں اب جب آپ اس ٹرانسپورٹ سے پبلک ٹرانسپورٹ سے نکل رہے ہو جا رہے ہو آپ کام پر جا رہے ہو اور وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے کولیگز کوئی ایسا منٹل دباؤ دماغی دباؤ ایسا آپ پہ ڈال رہے ہیں یا تو کام کا بوجھ جس کی آپ کی پیہ نہیں ہے اس سے زیادہ آپ سے کام لیا جا رہا ہے یا وقت سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے یا پھر وہی بات ہے کہ آپ کو مسلسل آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے مسلسل کہا جا رہا ہے مسلسل کہا جا رہا ہے آپ کی موٹیویشن کو نیچے کیا جا رہا ہے تو وہ آپ کے منٹل ٹورٹر میں بھی آتا ہے ایموشنل ابیوز میں بھی آتا ہے ایموشنل ابیوز ایک خاص قسم کے ڈیفرنٹ ریلیشنز میں شامل ہو جاتا ہے جن کے ساتھ آپ کے لگاؤ ہوتا ہے آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں میہ بیوی میں بھی ایموشنل ابیوز ہے اور جو بھی آپ کے فیانسی ان میں بھی ایموشنل ابیوز ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آپ کی نرمی کا نجائز فائدا اٹھا رہے ہیں آپ کو مسلسل تنگ کر رہے ہیں آپ کو مسلسل آپ کو نیچہ کرنے کے لیے مختلف سینریو میں آپ کو ڈالا جا رہا ہے اور پھر آپ کو چپ کر آیا جا رہا ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے تو آپ سے ورنہ ہم قطع تعلق ہو جائیں گے آپ کو ورنہ ہم گھر سے نکال دیں گے آپ کو ورنہ ہم فیزیکل وائلنس پہ آ جائیں گے اگر آپ نے یہ بات کی تو یہ ایموشنل ابیوز میں آ جاتا ہے اور یہ سب منٹل ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے تو ان سب کا ہمارے پاکستان میں بڑے اچھے قانون بنے ہوئے ہیں جس پہ آپ حرجانہ لے سکتے ہیں اور منٹل ٹارچر اور حراسمنٹ کا حرجانہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس چیز کا آپ ہمیشہ خیال رکھیں کہ آپ اپنے اردگرد جو بھی ریلیشنز ہیں آپ کے چاہے بوس اور ایمپلائی کا ہے یا آپ کے کولیگز کا ہے یا آپ کے اپنے رشتداروں کے ساتھ ہے تو آپ اس چیز کو ہمیشہ مدن نظر رکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگلے کی زندگی تباہ کر سکتی ہیں ان کا حراسمنٹ ہو سکتی ہے آپ کی کسی بات سے اور ان کو کسی دماغی دباؤں میں بھی لا سکتی ہیں تو کائنڈلی یہ بھی جرم کی اس کے مدن میں آتا ہے تو آپ اپنی لفظ کے چناؤں بھی ٹھیک رکھیں اپنے رویے بھی ٹھیک رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ کا وہی بندہ جو انتہائی چپ رہا ہے یا اس چیز کو برداشت کرتا رہا ہے ایک حد تک تو وہ یہ نہ ہو کہ عدالت کے دروازے کھٹ کھٹ آئے اور پھر عدالت سے ہرجانے مانگیں اور اس سے ہمارا معاشرہ اور تباہی کی طرف چل پڑے کیونکہ یہ پھر منٹل ٹارچر اور حراسمنٹ کے بہت زیادہ کیسز کھل جائیں گے تو آج کے ویڈیو میں میں صرف یہی بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے اوپر بھی نظر رکھیں اپنے اردگید بھی نظر رکھیں کہ کوئی شخص تو اس چیز کا شکار نہیں ہو رہا یا آپ کا کوئی دوست تو شکار نہیں ہو رہا تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں بقاعدہ آپ اپنے لائرز کے ساتھ اس میں مشورہ لے سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں میں آج صرف اتنا بتاؤں گی انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے اور آپ کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اللہ نگیبان